اللہ نے خود کہا ہے اللہ کے لئے بہترین نام ہے اسے ان ناموں سے پکارو اللہ آلم اللہ آلم غیز بس سماوات والعرض وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهْنِ قَدِير الْقُدْرَةُ لِلَّهِ الْعِلْمُ لِلَّهِ الْحَيَاةُ لِلَّهِ الْعِلْمُ لِلَّهِ یہ سب اللہ کے لئے ہیں خود اللہ کیا ہے البتہ یہ تیہ ہے کہ اللہ کے صفات اس کی ذات ہیں اللہ اور علم اللہ دو چیزیں نہیں ہیں میر اور آپ کے لئے تو ایسا ہے میں پہلے تھا علم بعد میں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ اُمَّهَتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا اللہ نے تم میں ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شیع کے بارے میں نہیں جانتے تھے تم تھے اور جاہل تھے معلوم یہ ہوا کہ وجود اور ہے علم اور ہے البتہ آپ کی سماعتیں عظیم ہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ میرے اور آپ کے بارے میں ہے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں جنہیں میں پہچان رہا ہوں اس مجلس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے بہت ہی محتاط گزرنا ہوگا جنہیں میں پہچان رہا ہوں میں ان کی اور اپنی بات کر رہا ہوں لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے عالم یہ میرا اور آپ کا تذکرہ ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ اِمَّهَتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا تم ماں کے شکم سے ایسے آیت ہے کہ شائع کے بارے میں نہیں جانتے لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے عالم میرے مولا اب جملہ سن لیجئے میں تمید اگر لمبی ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے پھر آئندہ سال ہی آپ سے ملاقات ہے اس اشرے کے عنوان سے میرے مولا امام حسن سے حضرت محمد حنفیہ نے کہا امام حسین سے مطالق تمید ہے لیکن تمید کو ختم کر کے جو امام کی اور حضرت محمد حنفیہ کی گفتگوئے ہیں امام نے جواب جو دیا وہ سن لیجئے میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں خبردار میرے بھائی حسین کے بارے میں کچھ مت سوچنا اِنَّا أَخِ الْحُسَینِ قَدْ عَالَمُنَا عِلْمًا میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہیں یہ تیہ ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں ہم سب سے بڑا عالم ہیں تو امام کیونکہ امام ہے تخصصاً خارج ہیں ایک تخصیصاً خارج کیا جاتا ہے موضوع سے ایک تخصصاً خارج کیا جاتا ہے مدرسے کی زبان آپ کیونکہ غور سے سنتے ہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تخصصاً خارج ہے کبھی کہتے ہیں یہ تخصیصاً خارج ہے تخصیصاً اسے خارج کیا جاتا ہے جو پہلے داخل ہو اور داخل کر کے نکال دیا جائے تو کہتے ہیں تخصیصاً خارج کیا گیا ہے اور جو پہلے ہی داخل نہ ہو اسے کہتے ہیں تخصصاً خارج ہے یہ داخل کب تھا امام اس موضوع میں تخصصاً بہا رہے ہیں قد عالمنا علمن حسین ابن علی ہم سب سے بڑا عالم ہیں وَأَسْقَلُنَا حِلْمَن اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمَا اور میرا بھائی حسین رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قرابت رکھتا ہے یہاں تک کہ جملے تو بڑے عظیم ہیں بعد والا جملہ سنیے حضرت فرماتے ہیں قَالَا يُقْرَعُ الْوَحِي قَبْلَا يُنْتَقْ حسین نے قرآن اس وقت پڑھ لیا تھا جب قرآن نازل ہی نہیں قَالَا يُقْرَعُ الْوَحِي قَبْلَا يُنْتَقْ منطوق ہونے سے پہلے وحی کو پڑھا قرآن لفظوں میں نہیں ڈھلا تھا اور حسین نے پڑھ لیا تھا قرآن ابھی لوحے محفوظ تھا اور حسین پڑھتے تھے قَالَا يُقْرَعُ الْوَحِي قَبْلَا يُنْتَقْ بات کا جملہ سنیں حضرت فرماتے ہیں قَالَا فَقِيحًا قَبْلَا يُخْلَقْ حسین پیدا ہونے سے پہلے فقی تھے سروا پڑھے محمد و حالے یہ مارا تذکرہ ہے جو ذر